بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مولی کی سبزی مولی کی سبزی کہ لیں یا مولی کا ساکھ کہ لیں دونوں ہی صورتوں میں بہت مزے کا بنتا ہے مولی ہم نے یہاں لی ایک کلو مولی کا استعمال کریں گے مولی اور مولی کے پتے دونوں ملا کر ہم مولی کا ساکھ تیار کریں گے بہت ہی دبادس یہ ساکھ بنتا ہے جو لوگ مولی نہیں پسند کرتے وہ اس طریقے سے بنائیں گے جس طریقے سے ہم مولی کی سبزی بنائیں گے مولی کو جو ہے ہم نے اچھے سے پیل آف کر لیا ہے جو ڈنڈیاں تھی اس کی علیدہ کر دی ہیں پتے علاق کر لیا ہیں اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم نے واش کر لیا ہے کافی اچھے سے واش کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی مٹی کی ذرات وغیرہ اس کے اندر نہ رہیں اور اچھے سے اس کی صفائی ہو جائے مولی کو اس طریقے سے ہم نے صاف کر کے علیدہ برطن میں نکال دیا ہے ڈنڈیاں لگ کر دی ہیں اب ان دونوں چیزوں کے ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ ہم نے بہت زیادہ بارک نہیں کرنی ہے ہم نے اس کو آگے سے ملٹ کرنا ہے مطلب بھوٹا لگانا ہے اس کے اندر تو اس کی کٹنگ جو ہے کچھ اس طریقے سے ہم کریں گے موٹی موٹی سی ہم نے مولی کو کٹ کر لیا ہے پتے بھی اس کے کٹ کر لیا ہے اس طریقے سے سلائزز میں کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم پکائیں گے ہم یہاں پر پریچر کوکر کا استعمال کریں گے اگر آپ چاہیں تو نورمل پتیلے میں بھی بنا رہے ہیں اب جو ہم موٹی اس کے اندر رائٹ کر دیتے ہیں ایک گلاس پانی کا استعمال کریں گے نورمل پتیلے میں بنا رہے ہیں پانی کی قوائنٹیٹی آپ ڈبل کر دیجئے گا کوکر میں بنائیں گے تو صرف ایک گلاس پانی لگے گا باقی جو ایکسس پانی ہوگا وہ ہم نکال دیں گے اس کے اندر سے پکنے کے بعد تو اب اس کے اندر ایک گلاس پانی شامل کر دیتے ہیں اب اس کو کیپ کر کے دو سے تین پسل لگائیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو اب اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے ہم ماشاءاللہ سے جو پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں مولی جو ہے ہماری کافی اچھے سے جو ہے گل چکی ہے اب اسے ہم ہلکہ ہلکہ سے میش کر لیں گے بہت زیادہ ہمیں نہیں کرنا ہے ہلکہ ہلکہ سے اسے میش کریں گے فرائے پن لے لیا ہم نے اس کے اندر اوائل استعمال کیا ہنڈرڈ ریمز اوائل کا استعمال کیا ایک پیاس یہ ہے جسے ہم نے جاپ کر لیا ہے پیاس کو ہم بہت زیادہ فرائے نہیں کریں گے بلکل میڈیم فرائے کرنا ہے ہم نے پیاس جو ہے ہمارا کافی اچھے سے ہلکہ ہلکہ سے فرائے ہو چکا ہے اب ہم جوب کیوی گرین چیلی ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ ہم نے گرین چیلی لی تھی ہلکہ ہلکہ سے پارک سلائس اس کے اندر کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کی ہے ٹیمارٹر ایڈ کریں گے ہم چار سے پانچ ٹیمارٹر کونٹریٹی میں لیے تھے چھلکہ اتار کے اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے ایک چم بچ ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ استعمال کیا ہے تمام چیزوں کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اس کو اتنا کوک کرنا ہے ہمیں تاکہ جو ہماری ٹیمارٹر ہیں وہ ہچ سے کوک ہو جائیں پگ جائیں اب اس کے اندر ہم پاورڈر مسالے ایڈ کر دیں گے ایک چمچ نمک کا استعمال کریں گے ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ پیسی ہوئی لال مرچ کا استعمال کریں گے بہت زیادہ کونٹریٹی کے اندر ہم نے اس کے اندر مسالے ایڈ نہیں کرنے ہیں پاورڈر مسالے اس لئے ایک ہی چمچ ہم پسیوے دھنی کا بھی استعمال کریں گے تمام مسالوں کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے مکسنگ کافی اچھے سے ہم نے اس کی کر لی ہے اب اس کے اندر ہم نے جو مولی اچھے سے وائل کر کے رکھی ہے لیدہ محشر کی بھی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اب مولی ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر اور کافی اچھے سے اس کو ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ جو ہم نے مولی کا تیار کیا ہے وہ اس کے ساتھ کافی اچھے سے مکسنگ ہو جائے مسالے کو ہم نے کافی اچھے سے مکس کر دیا ہے مولی کے ساتھ اب اس کو کیپ کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے کوک کریں گے مزیدار سا جو ہمارا مولی کا ساغ ہے مولی کی جو سبزی ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو مولی کی سبزی انجوائی کیجئے گا چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے بیل آئیکن لازم پریس کیجئے گا تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لگ اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ